ہیلو فرنڈز، ہیپی ٹمی ٹو ہیپی ہارٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ویجیٹیپل پلاو یا تہری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس میں آپ اپنی من پسند جو بھی سبجیں ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر کیرٹ لی ہیں، بینز، کالی فلار، کون اور بیس چلی لی ہیں، انہیں میں نے بیس سے سلٹ کر لیا ہے ایک بڑا انین سے سلائس کیا ہے کچھ کھڑی مسالے جیسے دیس پتہ، اینی سیلز، الائچی اور چیرہ یہ تہری ہم گھی کے ساتھ بنائیں گے ایک بڑا چمچ گھیلیا ہے، ہنگ کچھ مسالے جیسے دھنیا پاورڈر، ریڈ چلی پاورڈر، نمک اور حلدی میں یہاں پر سویا چنگز بھی یوز کر رہی ہیں تو انہیں میں نے سوک کر کے رکھا ہے چاول میں نے ہاف کپ لیا ہے، اسے بھی سوک کر کے رکھا ہے بریانی مسالہ اٹ کروں گی اس میں اگر آپ کا بس بریانی مسالہ ہے تو آپ ڈائلیے ایڈر وائز آپ گرم مسالہ اس کی جگہ ڈال سکتے ہیں ایک ہیوی بوٹم پہن لیجئے اس میں ہم یہ گھی ملٹ ہونے کے لئے چھوڑیں گے جیسی ہمارا گھی ملٹ ہو جاتا ہے اس میں ہم پنچوں فینگ ڈال دیں گے ساتھی تیج پتہ اور باقی کڑے مسالے بھی اس میں ایٹ کر دیں گے انہیں ہم گھی کے ساتھ اچھے سے روست کریں گے تاکہ ان کی خوشبو اچھے سے ریلیج ہو جائے اس میں اور یہ ہمارے پلاو کو بہت اچھا ڈیز دیں گے جیسی ہی یہ کھو چکے اچھے سے اس میں ہم آنین ڈال دیں گے آنین کو بھی اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے انہیں ہم آنچ ہلکی کر کے بھونیں گے آنین کو ہمیں اچھے سے براؤن کر کے بھوننا ہے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے اور تھوڑا سا گولڈن سا کلر ان میں آ جائے یہ دیکھیں پیاز ہمارا بھون رہا ہے یہ ایمونٹ میں بھی کم ہو گیا ہے ابھی یہ دیکھیں کافی اچھا اس میں کلر آ رہا ہے اس ٹائم ہم اس میں گرین چلی بھی ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی نمک جو ہم نے لیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے نمک سے یہاں پر جو موشیر اس آنین میں ابھی باقی ہے وہ بھی نکل جائے گا اور یہ کرسپ ہو جائے گا اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اب یہ اچھے سے بھون چکا ہے پیاز ہمارا اس میں ہم ویسٹیبلز ایٹ کرنا شروع کریں گے اسے ون بائی ون ایٹ کیجئے گا اور ساتھ میں مسالوں کے ساتھ سے مکس کرجئے باقی کی سبجیاں بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور انہیں بھی ہم اچھے سے آپ مکس کر دیں گے یہاں پر آپ سویا چنگز کی جگہ پنیر بھی یوز کر سکتے ہیں جب ہم ویسٹیبل پلاو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کافی ساری ویسٹیبلز پروٹین اور ساری چیزیں ایٹ کرتے ہیں اسے اب ہم لیڈ لگا کے پکنے دیں گے تھوڑ دے جب تک یہ پک رہا ہے ہم مریانی مسالہ میں دہی ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے ڈو ٹیبل سپون دہی لے کے اس میں مریانی مسالہ ایٹ کیا ہے یہ سبجیاں ہماری بھون گئی ہیں ہلکی سی سوپ بھی ہو گئی ہیں اب اس میں یہ ڈرائی مسالہ ہم ایٹ کر دیں گے اور انہیں اچھے سے چلا لیں گے یہاں پر جو بریانی مسالہ میں نے دہی میں ایٹ کیا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے ہم دہی آپ کو اگر پسند ہے تو آپ ایٹ کیجئے ادروائز آپ سے سکپ بھی کر سکتے ہیں میں دہی یہاں پر اس لئے ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارے پلاو کو اچھے سے موش کرے گا اور یہ بہت ڈرائی ڈرائی سا نہیں رہے گا اب جو چاول ہیں وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی سبجیوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے ہم ابھی اس میں پانی نہیں ایٹ کریں گے اسے ہم تھوڑے دیر ایسے ہی آنچ تیز آنچ میں بھون لیں گے تاکہ مسالہ سبجیاں سب واپس میں مکس ہو جائیں جیسی یہ مکس ہو جاتی ہے ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے ہم یہاں پر ایک کپ پانی ایٹ کر رہے ہیں پہلے کیونکہ ہم نے چاول ہاپ کپ لیا ہے اور چاول بنانے کے لئے ہمیشہ ہم 1 اسٹو 2 کا ریشیو رکھتے ہیں تو ہاپ کپ میں ایک کپ پانی ہاں پر ویسٹیبل بھی ہیں تو ہم ہاپ کپ اور ایٹ کریں گے تو اس میں ہم ٹوٹل 1 ایٹ ہاپ کپ پانی ایٹ کر رہے ہیں اب جیسے اس میں بوائل آن لگتا ہے میں اس سے لیڈ لگا کے چھوڑ دیں گے اور ہلکی آنچ رکھیں گے تاکہ یہ دھیمی آنچ میں بوائل لیتے ہوئے پکیں اسے بیچ میں چیک کر لیا ہے ہم نے پھر اسے لیڈ لگا دیا ہے اب دیکھئے یہ اس کا پانی سوک چکا ہے اچھے سے ہلکا سا اس میں موشش رہا ہے بٹی اب اچھے سے کوک نہیں ہوئی ہے تو ہم اس میں یا تو پانی کے چیٹے دے دیں گے یا ہلکا سا اندازے سے پانی ایٹ کریں گے اور اب اس سٹیج پہ ہم اسے دم پر پکائیں گے دم پر رکھنے کے لیے ہم ایک فوائل لیں گے اور اسے اسے کور کر دیں گے اور اس کا لیٹ اچھے سے ٹائٹ لی اس پہ پاک کر دیں گے یہ دیکھے دس منٹ تک ہی پک چکا ہے ہمارا اب ہم آنچ بند کر دیں گے اور اسے اور دس منٹ کے لیے رکھیں گے دس منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے یہ دیکھے اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ ساری سب جیاں رائز ہمارے بہت اچھے سے پک چکے ہیں انہیں ہم ایک پلیٹ میں سارف کر لیں گے یہ جو ہماری تہری ہے یا پلاو اسے ہم پاپ پر، اچار، سلات اور دہی کے ساتھ سارف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا کامبینیشن ان کا جاتا ہے یہ بہت ہی موشش بنا ہے آپ اسے سنگل ایسی بھی کھا سکتے ہیں ہوپا آپ کو میری ریسے بھی پسند آئی ہو ویک میں ایک دے آپ تہری کو ضرور دے سکتے ہیں اپنے گھر میں تھانکیو تھانکس فور ووچنگ